اسلام علیکم آج میری بیٹی سکول میری بیٹی کا آف تھا تو میری بیٹی نے آج براؤنی ریڈی کر لی تھی یہ بیک کر لیا تھا میری بیٹی نے اور یہ بہت ہی سار بہت مزے کی براؤنی ریڈی ہوئی تھی اس کے بعد جی میں نے جانا تھا سٹور پہ کیونکہ میں نے اپنے پلانٹس کا جو فود ہوتا ہے وہ اور سم میں نے سویل لینا تھا اور یہاں سٹور پہ میں آئی اور یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کے سویل تھے لیکن مجھے انڈور کے لیے چاہیے تھا تو وہ مجھے مل گیا اب میں ایک دوسرے سٹور پہ آئی ہوں ہابی لابی یہاں سے مجھے سپینش ماس لینا تھا جو ڈرائی والا اور جی یہ جو سٹورے یہ میرا فیوریٹ سٹورے یہاں پر بہت ساری ڈیکوریشن کی چیزیں ملتی ہیں اور یہاں پر فیبرک بھی ملتا ہے کی انسٹیچ فیبرک اور جی بہت ساری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ڈیکوریشن کی اور وال کلاکس تو میں سام ٹائم یہاں پر آ جاتی ہوں اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہو تو آج جی میں نے آل موسٹ وان ان ہیف مند کے بعد میں نے سوچا کہ آج میں نے اپنے پلانٹس کو کلین کرنا ہی ہے کیونکہ میں ہر دفعہ سٹوٹ جاتی تھی اور میں سویل وغیرہ لینا بھول جاتی تھی تو میرے پودے جوے وہ کافی ڈرائی ہو چکے تھے کافی میرے پودے سوک رہے تھے تو آج میں نے سوچا کہ یہ بھی کام کرلوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نرسری نہیں ہے کوئی پلانٹ شاپ نہیں ہے یہ میرے گھر کے سارے پلانٹس ہیں جو کہ میں نے یہاں پر ایک جگہ میں رکھے تاکہ میں سارے کلین کروں اور ان کو نیو میں سویل وغیرہ ڈال دوں سب سے پہلے جی میں نے یہ جتنی بھی پلانٹس میں جو یلو کلر اور براؤن کلر کی لیپس تھے وہ سارے میں نے کلین کر لیے کیونکہ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ یہ کلین کر لوں اور اس کے بعد ہی پھر میں دوسرے کام کر لوں تو جی یہ میں نے سارے پلانٹس یہاں پر رکھ دیئے تھے اور یہ جی میں سویل لے کے آئی تھی آل پرپس پارٹین میکس یہ مٹی ہے جی جو کی سپیشل ان سائٹ کے لیے بھی اور آور سائٹ کے لیے آور دور تو یہ میں لے کے آئی تھی اور یہ آل پرپس پلانٹ فوڈ اور ساتھ میں نے گلپس بھی لیے تھے اور یہ جی میں لے کے آئے یہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے جو پارٹس کے اندر ڈک کرنا تھا اور یہ جی سپینش ماس تو یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے تھیں تو میں بس سٹور سے لے کے آئی تھی اب جی میں نے پارٹس میں اس طرح تھوڑا سا ڈک کرنا ہے تاکہ یہ جو مٹی ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اور اوپر سے میں نے پھر فریش مٹی ڈال کے پھر تھوڑا سا مینے ڈک کرنا ہے تاکہ اچھے سے مٹی نیچے تک چلی جائے اور جی یہ جو ہم لے کے آئے تھے پلانٹس فوڈ یہ میں نے اوپن کر لیا تھا اس کے اندر ایسے بلو کلر میں ہوتا ہے یہ اور یہ جی سارا ہم نے ڈالا نہیں ہے ایک گیلن وارٹر میں بس ایک ہی ٹیبل سپون اور سپون بھی یہ ساتھ میں ہی دیتے انسائیڈ تھا باکس کے اندر تو بس وہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا ایک گیلن پانی میں اور پانی بھی میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے سارے پلانٹس میں ڈال دیا تھا تو جی بس اب میں اپنے پلانٹس میں یہ فریش جو میں لے کے آئی تھی سویل وہ میں نے ڈال دیا ہے تو جس طرح ہر ایک چیز کی ٹیکیئر کرنی پڑتی اسی طرح پلانٹس کی بھی ٹیکیئر کرنی پڑتی ہے تو یہ مجھے بہت پسند ہے پلانٹس وغیرہ تو اس لیے میں نے اتنے کافی سارے گھر پہ رکھے ہوئے اسے ائر بھی فریش رہتی ہے اور دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اب جی میں نے یہ گیلان ایک رکھا ہوئے یہ فوڈ کے لیے ہی جب میں پلانٹس میں ڈالتی ہوں تو یہ ہی میں گیلان یوز کرتی ہوں تو یہ جی میں نے ہاف گیلان پہلے پانی ڈالا ہے اور اب ایک یہ والا سپون بڑھ کے میں نے فوڈ ڈال دیا تھا اور پھر میں نے پانی اون کر لیا اور یہ میں نے فل پانی کرنا ہے اور تاکہ یہ فوڈ اچھی طرح سے اس پانی میں مکس ہو جائے اب جی میں نے سارے پلانٹس میں سویال ڈال دیا تھا اور اب جی میں پانی ڈال رہی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے سارے پلانٹس میں اور اوپر سے جی میں نے اب سٹارڈ کا لیا تھا سپینش ماس ڈالنا یہ ڈرائی والا یہ اسے ہی پیکٹس میں ملتا ہے اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ جب ہم اس طرح پلانٹس کے پارٹ میں جب اس طرح ڈال کے رکھتے ہیں تو یہ ماشاءالہ سے بہت پیارا لگنے لگتا ہے ویری نیڈ اینڈ کلین کیونکہ خالی جب گملے میں ہم پلانٹس ڈال کے رکھتے ہیں تو وہ پھر مٹی نظر آتی ہے اور کوئی شو اچھی نہیں لگتی ہے دیکھنے میں تو پھر جب اس طرح ہم کور کرتے ہیں پلانٹس کو اچھی طرح سے یہ پارٹس کے اندر تو یہ پارٹس بہت ایکسپینسیو لگنے لگ جاتے ہیں تو جی میں نے یہ سارا فلور بھی کلین کر لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ میس پڑ گیا تھا تو اب میں نے سارا کلین کر لیا اور اب میں نے اپنے سارے جو پلانٹس تھے اپنی اپنی جگہ میں واپس رکھنے لگی تھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آرٹیفیشل جو پلانٹس ہیں ان کی ٹیکیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے انہیں کلین رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ڈسٹ بہت جم جاتی ہے اور بار بار انہیں کلین کرنا لائک ایوری ویک یا ایوری سیکنڈ دے تو یہ جو پلانٹس ہیں ان کے لیوز بھی اتنے میس نہیں ہوتے ان پہ اتنا ڈسٹ بھی نہیں جمتا ہے اور یہ بہت ایزلی ہم کلین کر سکتے اور دیکھنے میں بہت اچھے لگتے اور یہ گرو بھی ہوتے رہتے اور یہ جی میں نے اپنا جو چھوٹا سا تھا ہمارا پلانٹ یہ میرے باتوں کا تھا اور یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے تو جی یہی تک تھا میرا ولاگ انشاءاللہ نیکس ولاگ میں تین بلیں گے اللہ پیس